اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی جنرلز پر بننے والے نیو سیریز کا پہلا اپیسوڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں علم آن لائن یوٹیوب چینل ساملے ملک کا گورہ افسر لیفٹرینر جنرل سر فرینک والٹر میسوری پندرہ اغسط انیس سو سنتالیس تا دس فروری انیس سو اٹالیس لیفٹرینٹ جنرل سر فرینک والٹر میسوری کو قائم مقام فورسٹار جنرل کے عوضے پر ترقی دے کر پاکستانی فوج کا پہلا سربراہ نامزد کیا گیا انہی کے دور میں بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو اپریشن گل مرگ شروع ہوا اور پاکستانی قبائلی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا سیر نگر کے مضافات تک آ پہنچا تاہم کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر کو ریاست کی سٹینڈنگ سٹل پوزیشن ترق کر کے جمہو میں بھارت سے الہاق کی دستاویزات پر دستخط کر دیے اور اگلے دن بھارتی گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے الہاق قبول کرنے کے فوراں بعد بھارتی دستے سنی نگر میں اترنے لگے اور قبائلی لشکر کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا جنگ کشمیر یکم جنوری 1949 کو جو جہاں ہے وہیں رک جائے کے اصول کے تحت اقوام متحدہ کی کوششوں سے تھمی تاہم جنرل میسوری کی 35 سالہ فوجی ملازمت کی میاد دس فروری 1948 کو دوران جنگ ہی ختم ہو گئی نہ جنرل میسوری نے توسی مانگی اور نہ ہی گورنر جنرل یا وزیر اعظم کی جانب سے کوئی بیان آیا کہ لڑائی کے بیچ میں گھوڑا بدلنا ٹھیک نہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارتی گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن اور کمانڈر ان چیف سر روب لاک ہارڈ جنرل میسوری سے خوش نہیں تھے کیونکہ میسوری نے انہیں قبائلیوں کی پیش قدمی کے بارے میں بروقت آگاہ نہیں کیا تھا مگر جنرل میسوری کا موقف تھا کہ وہ ایسی رازدارانہ معلومات صرف پاکستانی گورنر جنرل اور حکومت کو دینے کے پابند ہیں جنرل میسوری کا انتقال دو فروری 1974 کو انگلستان میں ہوا اگر آپ کو ہماری یہ اپیسوڈ پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینلز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے موسیقی